جلابال کلیانڈ پرست کے عدگاریوں کی کڑی محنت کے بعد دو سال کی بچی کو چوبیس گھنٹے بعد اس کا گھر وہ پروار مل گیا بباگی عدگاریوں نے کاغجی کارروائی کے بعد بچی کو پروار والوں کو سوپ دیا دو سال کی بچی چھوی چھے مارچ کو اپنی دادی کے پاس سے رہشمائی پرستیوں میں گائب ہو گئی تھی تصویروں میں دکھائی دے رہی ہے دو سال کی بچی وہی چھوی ہے جو جلابال کلیانڈ پرست کی ٹیم کو چھے مارچ کو رسولپور پھانٹک کے پاس بھٹکتی ہوئی ملی تھی بباگی عدگاریوں نے بچی کو روتے دیکھ اسے اپنے ساتھ لے لیا تھا اس کے بعد ماتا پتا باگ گھر کے بارے میں پوچھتا آج کی گئی لیکن چھوٹی بچی اپنا نام چھوی اور پتا کا نام دادا دادی کا نام بتا نہیں پائی چھوی کو گھر کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا پہلے دن بباگ کی ٹیم کو بچی کو گھر تک پہنچانے میں کامیابی نہیں ملی دوسرے دن چھوی سے بباگی عدگاریوں نے پتا چلا کی ایک محلہ کا نام بینہ بتا رہی ہے اسپطال کے بارے میں پوچھنے پر ہاں کا جواب دے رہی ہے بباگی ٹیم کو جہاں پر بچی ملی تھی اس علاقے کے سبھی نزدیک اسپطالوں میں پتا کرنا سروک لیا گیا کئی گھنٹوں تک مسکت کے بعد آخر کار ایک نیجی اسپطال میں بچی کی دادی بینہ ملی جس کے بعد بچی کو اس کی دادی سے ملوایا گیا تو بچی نے دادی کو اور دادی نے بچی کو پہنچان لیا بباگی عدگاریوں نے بتایا کہ چھے مارچ کو بچی کے ماتا پتا باہر گئے ہوئے تھے تو بچی کو اپنی دادی بینہ کے پاس چھوڑ کر گئے بینہ پاس کے ہی ایک نیجی اسپطال میں کرمچاری ہے بچی کی دادی جب اسپطال میں کام کر رہی تھی تو بچی اسپطال سے باہر نکل آئی اور راستہ بھٹک گئی لیکن اب چھوی کو اس کا پروار مل گیا ہے بباگی جانچ میں کاغجی کاروائی کے بعد چھوی کو اس کے پروار کو سوپ دیا جائے گا ڈھائی سال کی بچی ہمیں پرسوں ملی تھی چونکہ ہمارا مسکان آپریشن چل رہا ہے اس کے تحت ہماری جلاج پولس کی جو ٹیم ہے وہ چھوٹے بچوں کو جو کوئی لاواریس بچہ ہو یا کوئی گمشدہ ہو یا کسی بھی طرح کا جو چھوٹا بچہ چاہے وہ کام کر رہا ہے کہیں چائل لیور میں ہوتا ہے ان سب کے لیے وہ بھومتی رہتی ہیں ان کی ہیلپ کے لیے اور اگر کوئی اس طرح کا بچہ ہوتا ہے تو اسے ریسکیو کر کے لائے جاتا ہے تو ٹھیک اسی جو آپریشن ہے اس کے تحت ایک بچی ہمیں شام کو کری تین ساڑے تین بجے ہماری پولس جو جلاج ٹیم ہے اس کو اوم انٹرنیشنل سکول کے پاس وہاں پہ روتی بھی ملی تھی تو وہ جب لائی گئی ہمارے پاس تو بہت جری ہوئی بہت سہمی ہوئی بچی تھی تو اس سمیں تو اس نے جواب نہیں دیا کسی بھی طرح کا لیکن دھیرے دھیرے بات چیت کر کے ہم لوگوں نے اس کے تھوڑی تھوڑی جانکاری لی جس سے ہمیں پتا چلا کہ بچی کا نام چھوی ہے تو اور ایک جانکاری جو بہت وشیش تھی ہمارے لیے جب ہم نے پریوار کے باروں میں پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی بینہ نام کی محلہ صدق سے اس کے گھر کی ہیں جو اس کی اممہ ہیں یا اس کی ماں ہے جو کسی ہسپٹل میں ہے تو یہ کلو ہم لوگوں نے بہت اچھے سے اس کا استعمال کیا اور اپنا جس ایریے میں یہ بچی ہمیں ملی تھی کیونکہ بہت چھوٹی عمر کی بچی تھی زیادہ لمبا دور وہ نہیں جا سکتی تھی تو ہم نے آنس پاس کے جتنے بھی ہسپٹلز ہیں نرسنگ ہوم ہیں ان سب کے اندر تلاش جاری کی اور تب ہمیں جا کر جو بینہ ہے اس بچی چھوی کی دادی تھی جو سہرابت ہسپٹل کے اندر کرمچاری ہیں تو ہم وہاں سے جانکاری ملی اور وہیں سے ہم نے ان لوگوں کو سمپر کیا تو بچی کو ان کے ماں تپیزہ تک پہنچا دی جی ہاں بچی بلکل سکوشل ہم نے ان کی ماں اور دادی دونوں آئیں تھی جو اپنے جروری کاغذات تھے کاروائی کر کے ہم نے وہ بچی ان لوگوں کو سمپر کیا نیا رکی چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد جلد لوٹیں گے